کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں پروپیگنڈا ہی ہے اور اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام جو ہے وہ دینِ رحمت ہے اس نے عورتوں کے ساتھ بہت ہی نرمی کا معاملہ کیا ہے اتنے حقوق عورتوں کو دیئے ہیں اب یہ کارٹ دیں گے بعد میں چلے گا میری تقریر سے لیکن ہے کہ اتنے حقوق دیئے ہیں کہ ہم شوہر تو پریشان ہیں عورتوں کو محبت کر کر کے سمجھا سمجھا کے ان کے حقوق ادا کر کر کے کپڑے دلا دلا کے ان کی خواہشات اور ان کی چپ چیزیں پوری کر کر کے ہم شوہر تو پریشان ہیں تو آپ یہ الٹا کہیں آپ یہ الٹا کہیں کہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے تو کہیں میں نے کہا کہ کچھ لوگ کرتے ہوں گے جو اخلاق کی پاسداری نہیں کرتے جو اپنے دین کی پاسداری نہیں کرتے کچھ لوگ کرتے ہوں گے ہم تو ایسے ہیں کہ یہ صرف ہمارے ہسانے کے لئے ہم تو مرنے والے ہیں ہم تو مرتے ہیں ہم مر کے سب کچھ کرتے ہیں تو ایسا ہے تو اکثریت تو ایسی نبی کا عصوہ دیکھنا اور کس کا عصوہ دیکھیں گے آپ نبی کا عصوہ دیکھیں نبی نے زندگی کیسے گزاری اپنے گھر کے خواتین کے ساتھ اپنے بیویوں کے ساتھ صحابہ اکرام نے کیسی زندگی گزاری تصور بھی نہیں ظلم کرنے کا زیادتی کرنے کا مار پیٹ کا گالی گلوچ کا تصور نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا سماج ایسا ہی نورانی سماج بن جائے اسلامی سماج بن جائے ہمارے ہاں ظلم کا تصور کہاں ہے نہ بیوی پر ظلم کریں گے نہ کسی کی بیٹی پر ظلم ہونے دیں گے تو یہ تصور اسلام کا یہ تصور ہے جو سچا اور واقعی تصور ہے تو ہمارا جو برطاؤ ہے ہر انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ بیوی کے ساتھ ماں کے ساتھ بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں اسلام سمجھیں اور ہمیں جو ہے ہم سچی تصویر اسلام کی اچھی تصویر ٹھیک ہے ہم ہمارے اندر تمزوری ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان جیسا بولتا ویسا ہو جاتا ہے لیکن کوشش تو ہمیں کرنا ہے کہ ہم اچھے سے اسلام کی نمائندگی کر سکیں ہر جگہ ہم جو ہے اسلامی اخلاق کو پیش کر سکیں ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی چالوں سے اسلام کو مسلمانوں کی لوگوں کی آئیاریوں سے مکاریوں سے چالوں سے محفوظ رکھے اور اس ملک میں امن و شانتی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پیدا کرے اور مزید بڑھاتا چلا جائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ